بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم محمد ندین مختر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندین شہانی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹرین ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر اینڈ ہیس ٹائپس سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں جی ناظرین جہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں یہ ہمارا سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر جس کی انپود پر زیادہ ولٹیج دے جاتے ہیں اور اس کی آؤٹپوٹ سے اپنی مرضی کے مطابق کم ولٹیج جرmi زیادہ ولٹیج سے کم ولٹیج میں کنورٹ کرتا ہے ہرworkers سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر یہ ہے پر میں نے ایک سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر بنایا ہوا ہے یہ ہے اس کی پرائمری ویڈنگ اور سینٹر میں ہے اس کی آئرن کور اور یہ ہے اس کی یوں کے secondary winding primary winding جو ہوتی ہے وہ step down میں زیادہ ہوتی ہے اس کی turnیں زیادہ ہوتی ہیں اور secondary side کی جو ہے winding اس کی جو turnیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں اسے کے دن step down transformer جیسے کہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے input اس کی 220 volt AC ہے primary کی اور یہاں پر secondary پر آپ نے یہاں پر 12 volt لیے ہوئے ہیں secondary پر آپ 24 volt بھی لے سکتے ہیں 12 volt بھی لے سکتے ہیں 9 voltage بھی لے سکتے ہیں anyone وہ depend کرتا ہے اس کی designing پر کہ آپ نے secondary کی جو ہے designing وہ کس طرح کی clear ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے step down transformer ہے تو یہاں پر ایک equation میں نے لکھی ہوئی ہے یہاں پر اس کا فارمولا لکھا ہوا ہے NS divided by NP is equal to VS divided by VP NS ہے number of secondary turn اور یہ NP ہے number of primary turn VS ہے voltage of secondary اور VP ہے voltage of primary جی جہاں پر میں نے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کی طرف لکھا ہوا ہے سارا کچھ تاکہ آپ کو یہاں پر بھی پتا چل سکے یہ transformer میں آپ کو بتاتا ہے چلو جاتا ہے electronics circuits جو ہوتے ہیں وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے اور کافی جگہ پر بھی استعمال کیا جاتا ہے چلو چلیے اس کے next step کی طرف چلتے ہیں جی فرنس جہاں پر میں نے ایک example دی ہوئی ہے number of secondary کی ڈائسوٹر نے دی ہوئی ہے 250 number of primary کی 5000 turn VP is equal to جو آپ کے پاس primary voltage ہے وہ 240 ہیں اور vs آپ نے find کرنا ہے یعنی کہ آپ نے secondary کے voltage جو ہیں آپ نے find کرنے کیسے find کریں گے یہ آپ کے سامنے جو ہے formula آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے یہ ایک ویشن لکھی ہوئی ہے میں نے vs divided is equal to number of secondary turn divided by number of primary turn multiply vp یعنی کہ primary voltage یہاں پر یہ number of secondary turn وہ ہمارے پاس 250 ہیں آپ نے 250 کو 5,000 جو کہ number of primary turns ہیں اس کے پر divided کرنا ہے اور ان دونوں کو multiply کر دینا ہے 240 سے یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے 250 کو ہم نے 5000 پر divide کیا تھا تو 0.05 آپ کا انصر آتا ہے 0.05 کو multiply کریں گے 240 سے تو آپ کے پاس یہ secondary کی جو ہے voltage آ جائیں گے 12 جن کے جو آپ کو 12 voltage کا secondary side پر آپ کو 12 voltage ملتے ہیں اس transformer کا آپ کے سامنے فارمولا ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی output پر کتنے voltage ہوں گے تو اس فارمولے کی مندل سے آپ اس کو find کر سکتے ہیں جی دوستو اگر ہم اس کی types کی بات کریں اس کی جو types ہوتی ہے میں تین ہوتی ہیں number 1 single face step down transformer جو کہ ہم پہلے ہی آپ کے ساتھ discuss کر چکے ہیں اور یہ ہے دوسری number پر center tape step down transformer center tape میں اس کے اندر آپ کو تین output ملتی ہیں جی جیسے کہ ہم نے یہاں پر primary یہاں پر اس کی وینڈنگ دی ہوئی ہے اس کی primary وینڈنگ زیادہ ہے اور secondary وینڈنگ اس کی کم ہے اور اس کے اندر سے ہماری جو تین وائریں نکلی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دے سکتے ہیں example کے طور پر آپ یہاں سے 12 وولٹ سے 0 وولٹ اور پھر 12 وولٹ دو وائرنگ اس سے چیک کریں گے تو آپ کو ملیں گے یہاں پر 12 وولٹیج اگر آپ اس سے اور اس سے پھر چیک کریں گے وولٹیج تو یہاں پر بھی آپ کو 12 وولٹیج ملیں گے اگر آپ اس والی وائر کو اور اس والی وائر کو آپس میں چیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ان کے 24 وولٹیج مل سکتے ہیں یہ بھی آپ کی depend کرتا ہے designing کے اوپر یہاں پر جو ہے میں آپ کو single اس کی جو ہے center tape transformer کی پک یہاں پر شو کر رہا ہوں آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ایکچلی یہ کیسا transformer ہوتا ہے اور اس کی جو ہے یہاں پر تین output ہوتی ہیں اور جہاں پر آپ اپنے مرضی سے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں اب چلتے ہیں دوسری transformer کی طرف اس کی تیسری type کونسی ہے یہ دوستو یہ ہے multi tape step down transformer یہ بھی step down transformer کی ایک شاکھ ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے کیا کیا ہوا یہ ہے آپ کی primary winding اس کی primary winding ایک سائٹ پر جس کی turnیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ ہے اس کی secondary winding secondary winding پر اس کی دو وائنڈنگز موجود ہوتی ہیں ہم نے لانسٹ ویڈیو میں ایک آپ کو مشین دکھائی تھی جسے bill counter مشین کہتے ہیں اس کا جو ہے لنک میں ڈسکیپشن بھی دے دوں گا اور یہاں پر بھی یہ جو ڈاٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہاں سے آپ کلک کر اس ویڈیو کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے اس سر transformer میں دو output ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے 0 سے 12 voltage 0 سے 18 voltage جن کے ایک جو winding ہوتی ہے وہاں پر آپ 12 voltage لے سکتے ہیں اور دوسری winding سے آپ 18 voltage لے سکتے ہیں جو ہم نے لازٹنم transformer use کیا تھا اس میں 9 ورڈ اور 10 ورڈ جن کے دو وائنڈنگز موجود تھی جو ہے ملٹی ٹیپ transformer جس کی output پر دو وائنڈنگز موجود ہوتی ہیں جی دوسرے یہ تھی step down transformer کی تین types جو کہ میں نے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں میرے کرتا ہوں آپ کو ان تینوں types کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اگر آپ نے ہمارے چینل ندیم شہانوی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر ایک نئی آنے والے ویڈیو کا پتہ چلتا رہے تب تک اللہ حافظ